بسم اللہ الرحمن الرحیم بتاؤں گا کہ زہیر عباس کھوکر کو اس حلقے سے ٹکٹ کیوں ملا چکے اس حلقے سے شبیر احمد گجر صاحب جو ہیں وہ قومی اسیملی کے امیدوار تھے لیکن تحریک انصاف نے زہیر عباس کھوکر کو ٹکٹ دیا اور وہ کس منعات پر دیا لیکن اس سے پہلے میں آپ کو ایک چیز بتا دوں کہ پورے لاہور میں سب سے تگڑا اور کانٹے دار مقابلہ این ایک سو ستائیس میں ہوگا جس پر سب کی نظریں اور سب نظریں جمعے ہوئے ہیں کیونکہ اس بات کر لیتا ہوں کہ اس حلقے میں جو مین ایریاز ہیں اس میں ٹاؤن شپ گرین ٹاؤن باغڑیاں کوٹ لگپت پنڈی راج پوتا جہور ٹاؤن کا کوچھ ایریہ مارڈل ٹاؤن ایکسٹینشن اور اس طرح چندرائے اور بھی کئی اس میں ایریاز آتے ہیں لیکن چونکہ اس بار جو ہے وہ حلقہ بنیاں کچھ ایسی ہوئی ہیں کہ میں یہ سمجھتا ہوں جو مجھے اپنا پرسنل جو میرا ایک اپنا انیلیسز ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اتا اللہ تارڑ جو مسلم لگنون کے رہنما ہیں ان کے لیے کچھ آپ سمجھنے کے بہت آسان ہے یہ الیکشن اس حد تک کہ جن علاقوں کی میں نے بات کی ہے ان علاقوں میں مسلم لگنون کا ووٹ بینک بہت اچھ ہے لیکن اگر آپ جوہر ٹاؤن کی بات کریں مارڈل ٹاؤن ایکسٹینشن کی بات کریں اور دیگر ایریاز کی بات کریں اگر اس میں کچھ ہیں نیف سی وارڈا ٹاؤن کا بھی کچھ ایری آتا ہے تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ پھر پاکستان مسلم لگنون کے لیے مشکلات ہیں اور تحریک انسات کے لیے آسانی ہے لیکن اچھا ایک بات جو لوگ یہ بات کر رہے ہیں دیکھیں آج یہ ویلوک کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس حوالے سے میں کچھ انٹرسٹنگ انفارمیشن آپ کے سامنے رکھ سکوں گی یہ جو الیکشن ہے یہ اتنا ایمپورٹن کیوں قرار دیا جا رہا ہے اور پورے لاہور کی نظریں اس حلقے پر کیوں ہیں اس الیکشن پر کیوں ہیں کیونکہ سر پورے لاہور میں اگر کوئی بہت کانٹے دار مقابلہ ہوگا بہت تگڑا مقابلہ ہوگا تو وہ قومی اسیملی کے اس حلقے میں ہوگا این اے ایک سو ستائیس میں این اے ایک سو ستائیس کی تاریخ ہے دوہزار آٹھ میں پاکستان مسلم لگنون کے نصیر احمد بھٹا ایڈوکیٹ انہوں نے پاکستان پیپس پارٹی کے ڈاکٹر محمد ریاض کو شکست دی دوہزار تیرہ میں وحید عالم خان صاحب پاکستان مسلم لگ نواز کے انہوں نے پاکستان تیریک انصاف کے نصرولہ مغل کو شکست دی دوہزار اٹھارہ میں پاکستان مسلم لگ نون لاہور کے سابق صدر مرہوم پرویز ملک صاحب جو تھے انہوں نے اس حلقے سے الیکشن کانٹیس کیا اور انہوں نے تیریک انصاف کے اجاز احمد چودری کو شکست دی ان کی وفات کے بعد ان کی اہلیہ محترمہ شاہستہ پرویز نے زمنی الیکشن میں حصہ لیا اور انہوں نے پاکستان پیپس پارٹی کے محمد اسلم گل کو شکست دی اس حلقے کا سر ووٹر ٹرینڈ جو ہے وہ میں نے آپ کے سامنے بھی نہیں رکھا لیکن میں آپ کو ایک چیز بتا دوں کہ چونکہ جب زمنی الیکشن ہوا تھا اور محترمہ شاہستہ پرویز صاحبہ قومی اسیملی کی امیدوار تھیں تو اس وقت پی ٹی ای تو دھوڑ گئی تھی جمشید احمد چیمہ صاحب جو احمد دھوڑ لگا گئے تھے اور پاکستان پیپس پارٹی جو اس کو بتیس ہزار ووٹ پڑا تھا کتنا بتیس ہزار ووٹ وہ بتیس ہزار ووٹ جو بڑا تھا وہ سننے میں لوگوں نے کہا کہ جی پیپس پارٹی نے کوئی پیسے دی ہیں کرسٹن کیمیونٹی میں پیسے بانٹے ہیں پنڈی راج پوتا میں بانٹے ہیں تو میں آپ کو ایک چیز بتا دوں کہ دیکھیں پیپس پارٹی نے اگر اس وقت بتیس ہزار ووٹ لیا تھا تو پیپس پارٹی کی جو سینئر ٹاپ لیڈرشپ ہے اس میں ایک تو پہلی بات کی یہ چیز ڈسکس ہو رہی تھی الیکشن سے پہلے بلکہ یہ جو ہے کچھ دن پہلے آپ سمجھ لیں کہ بیس اکیس دن پہلے یہ ڈسکس ہو رہا تھا جب کاغذاتیں نامزدگی جمع ہو رہے تھے تو پیپس پارٹی کی سینئر ٹاپ لیڈرشپ میں جو یہاں کے مقامی ہیں فیصل میر صاحب انہوں نے بلاول صاحب کو یہ مشورہ دیا کہ آپ ایک سو اٹھائیس سے الیکشن لنے کی بجائے ایک سو ستائیس میں الیکشن کانٹس کریں کیونکہ ایک سو اٹھائیس جو ہے وہ آپ کے لیے موضوع نہیں ہے وہ حلقہ آپ کے لیے بلکل بھی آپ کے لیے سیف نہیں ہے آپ ایک سو ستائیس میں جائیں آپ ایک سو ستائیس سے الیکشن کانٹس کریں چونکہ وہاں پر ہم بہت کم مارجن سے آ رہے تھے دو ہزار اکیس کے زیمنی الیکشن میں اب چونکہ بلاول صاحب جو ہیں وہ یہ سوچ رہے تھے اور انہوں نے کہا کہ یہ بیسے میرے لیے تو بہتر ہے کیونکہ سر دیکھیں اگر اس میں آپ بات کریں نا اس پورے ایریا کی این ایک سو ستائیس کی تو این اے ایک سو ستائیس کے اندر جو پنڈی راج پوتار کورٹ لگ پاتا ہے وہاں پر کرسٹن کمیونٹی بہت زیادہ ہے ٹاؤنشپ کے اندر کرسٹن کمیونٹی بہت زیادہ ہے ٹاؤنشپ کے اندر وہ جو نالے کے اوپر چر چاہتا ہے کرسٹنز کا وہاں پر کرسٹن کمیونٹی وہ ہے جو جس کی کسیر تعداد پیپس پارٹی کو ووٹ دیتی ہے تو اس حلقے میں اگر دیکھا جائے تو پیپس پارٹی کا ووٹ بینک بھی ہے اس حلقے میں دیکھا جائے تو تحریک انصاف کا ووٹ بینک بھی ہے اب تحریک انصاف کو اس میں کیا بینفٹ ہے دیکھیں تحریک انصاف کو اس میچ یہ تھا کہ اس حلقے سے جب زمنی الیکشن ہوا تھا جب نظیر احمد چوہان صاحب منحرف ہوئے اور وہ تحریک انصاف کے ہی ٹکٹ پر کامیاب ہوئے تھے دوہزار اٹھارہ کے عام انتخابات میں صبح اسیملی کی سیٹ کے اوپر جب انہوں نے میاں سلیم صاحب کو مسلم نگنون کے میاں سلیم کو شکست دی تھی تو جب حمزہ صاحب جو ہیں وہ حمزہ صاحب کو منحرف عراقین نے ووٹ دیا تھا تو اس میں نظیر احمد چوہان صاحب بھی تھے جو ڈی سیٹ ہوئے تھے تو الیکشن کمیشن نے جو پاکستان تحریک انصاف کے بیس منحرف عراقین کو ڈی سیٹ کیا تھا اس میں نظیر احمد چوہان صاحب بھی تھے نظیر احمد چوہان صاحب جو ہیں یہ دراصل تھے تو تحریک انصاف کے لیکن چونکہ انہوں نے جب ووٹ دیا حمزہ صاحب کو اور دیفنیٹلی اس کے بعد ڈی سیٹ ہوئے تو پھر مسلم نگنون کا یہ وعدہ تھا ان منحرف عراقین سے کہ وہ ان کو ٹکٹ دے گی تو نظیر احمد چوہان صاحب جو ہیں جی ان کو ٹکٹ ملتے ہیں اس وقت یہ تھی پی پی وان سکس سیمن اس وقت یہ حلقہ تھا این اے ایک سو تیتیس اور نیچے اس کی سبائی سملی کی سیٹ تھی پی پی وان سکس سیمن اب یہ جو سیٹ تھی پی پی وان سکس سیمن اس پر ہوتا ہے زمنی الیکشن اس پر پاکستان تحریک انصاف کا بہت نامی گرامی نام ہے خالد گجر خالد گجر کے بھائی شبیر احمد گجر کو رائی ونڈ سے اس حلقے میں لائے جاتا ہے اور اس کو پی ٹی اے کی ٹکٹ پر الیکشن لڑوایا جاتا ہے وہ الیکشن کانٹیس کرتا ہے اور وہ کامیاب ہو جاتا ہے شبیر احمد گجر کیونکہ شبیر احمد گجر صاحب کا اپنا ذاتی ووٹ بہتا ہے اس میں گجر برادری ہے اس در آرائیں ہیں آوان ہیں ادھر یہاں پر بٹیں ہیں ادھر ہر قسم کی برادری ہے اس حلقے میں ایک سو ستائیس کے اندر لیکن چونکہ یہاں پر زیادہ تر تعداد بٹیوں کی نمبردار آرائیں راج پوت خوکر آوان بہت نہیں کون کون سی اس میں برادری ہے تو یہاں پر پرابلم یہ ہے کہ یہاں پر جو برادری ازم ہے اس کا بھی بہت ووٹ ہے اس حلقے کے اندر لیکن چونکہ اتاولہ طارد صاحب جو ہیں ان کو کوئی کمزور کینڈیٹ تصور نہیں کر سکتا اس کی وجہ یہ ہے کہ اتاولہ طارد صاحب جو ہیں دیکھیں میں ان کو پرسنلی ذاتی طور پر جانتا ہوں بہت اچھے انسان ہیں اور بہت ایک بڑے ویل ریپیوٹڈ سیاست دانے پڑے لکھے شخص ہیں اور بولنا آتا ہے ان کو میڈیا پر آ کر بات کرنے وہ جس طرح سے وہ میڈیا پر آ کر بات کرتے ہیں جو ان کا جو ان کی اگریسیف ٹون ہے لوگ اس کو بسند کرتے ہیں نا تو اتاولہ طارد صاحب کو اس حلقے میں لانے کا مقصد یہ تھا کہ اس حلقے میں چونکہ الیکشن بہت کانٹے دار ہوگا بہت تگڑا مقابلہ ہوگا تو اس حلقے میں اگر کوئی بہت کانٹے دار مقابلہ جو ہے وہ اس کا ڈٹ کر مقابلہ کر سکتا ہے تو وہ اتاولہ طارد ہے اب اتاولہ طارد صاحب کو اس حلقے میں لاکر مسلم نگنون نے پاکستان بیپس پارٹی کو اور تیریکین صاحب کو ایک سرپرائز دی ہے لیکن چونکہ اس حلقے میں اب آپ کو ایک چیز بتا دوں کہ جو تیریکین صاف ہے اس نے ٹکٹ دیا ہے ملک زہیر عباس کھوکر کو ملک زہیر عباس کھوکر صاحب جو ہیں یہ دوہزار دو میں مشرف دور میں امینے بنے تھے پاکستان بیپس پارٹیگر ٹکٹ پر ایک ہی بار امینے بنے دوہزار تیرہ میں یہ الیکشن لڑے آئی تنگ یہ ہارگے تھے دوہزار اٹھارہ میں لڑے تھے رانہ مبشر صاحب کے خلاف دوہزار اٹھارہ میں بھی ان کو شکست ہوئی تھی تو جب آپ کو یاد ہوگا کہ جب منہر فراقین کو ڈی سیٹ کیا گیا تھا تو اس میں آن چودری کے باہد چودری امین زلکرنین بھی تھے جن کا حلقہ تھا واب ڈاٹ آن والینشیا این ایف سی وہ والی جو سوسائٹیز تھیں اس میں وہ آتی تھیں تو چودری امین زلکرنین صاحب جو ہیں وہ ڈی سیٹ ہوئے ان کو ڈی سیٹ کرنے کے بعد اسی علکے سے چکہ قومی اسیملی کے امیدوار تھے ملک زہیر عباس کھوکر اس وقت وہ تھا این ایک سو چونتیس اور اس کے نیچے سبائی اسیملی کی سیٹ تھی پی پی ون سیونٹی اب وہ جو حلقہ تھا وہاں سے پی پی ون سیونٹی سے چودری امین زلکرنین ڈی سیٹ ہوئے انہوں نے پاکستان مسلم نگ نون کی ٹکٹ پر الیکشن لڑا اور تحریک انصاف نے سبائی اسیملی کی سیٹ پر ملک زہیر عباس کھوکر کو ٹکٹ جاری کر دیا ملک زہیر عباس کھوکر صاحب جو ہیں انہوں نے الیکشن کانٹس کی اور وہ کامیاب ہوگئے ادھر سے شبیر کجر کامیاب ہوگئے تو سر تحریک انصاف کی یہ دونوں امیدوار بڑے تکڑے ہیں اگر دیکھا جائے تو دونوں امیدوار جو ہیں وہ کانٹے دار مقابلہ کریں گے اور ایکسپیکٹڈ یہ ہی ہے کہ اس حلقے میں بہت تف مقابلہ ہوگا ہے اگر کوئی بھی جیتا ہے تو یہ کہا جا رہا ہے کلوز مارجن سے جیتے گا بہت کام مارجن سے جیتے گا یہ سب کچھ کہنا تو ابھی قبل از وقت ہے لیکن مسلم لگ نون کے عطاولہ تارر صاحب جو ہیں ان کو یہ ایج حاصل ہے ان کو یہ بینفٹ ان کو یہ فائدہ ہے کہ ان کا یہاں پر اپنا ایک ووٹ بینک ضرور ہوگا کیونکہ مسلم لگ نون چونکہ اس حلقے میں بار بار لیٹ سے کامیاب ہوتی رہی ہے اور نون بھٹا وعید علم خان پرویز ملک شاہستہ پرویز یہ جتنے یہ جو امیدوار تھے یہ ہمیشہ اس حلقے سے جیتے رہے ہیں اور نصیر بھٹا صاحب جو تھے جب وہ ایم اے نے بنے تھے تو ان کے نیچے پیر سید زیم حسین قادری صاحب ایم پی اے تھے دوسرے حلقے سے رمضان صدیق بٹی صاحب تھے وعید علم خان صاحب ایم اے نے آئے نیچے پیر سید زائیم حسین قادری صاحب ایم پی اے تھے دوسرے حلقے سے رمضان صدیق بٹی صاحب تھے محترمہ شاہستہ پرویز سے پہلے جب پرویز ملک صاحب اس حلقے سے الیکشن کانٹسٹ کر رہے تھے یعنی ایک سو تیتس تھا تو ان کے نیچے صوبائی سملی کی جو سیٹ ہے وہ میاں سلیم مسلم نگ نون کے وہ لوس کر گئے اور پاکستان تیریکن ساتھ کے نظیر احمد چوہان جو ہیں وہ جیتے اور تیسری بار رمضان صدیق بٹی جو ہے وہ ایم پی اے بنے نون لی کے ٹکٹ کے اوپر اب دو ہزار اٹھارہ کے اندر جو عام الیکشنز ہوئے تھے وہ بھی آپ کے سامنے اس کے ریزلٹس دو ہزار تیرہ میں دو ہزار آرٹ میں اور اب جو ہونے الیکشنز دو ہزار چوبیس کے اب یہاں پر جی کچھ سینیریو ایسے ہے کہ اتاولہ تارر صاحب ہیں این ایک سو ستائیس اور نیچے جو ان کے صوبائی اسیملی کی سیٹ ہے وہ ہے پی پی ون سکس ٹو ایک سو باسٹ اس کے اندر ایریاز آتے ہیں وابڈا ٹاؤن، ولینشیا، این ایف سی، وفاقی کلونی، مارڈل ٹاؤن ایکسٹینشن کچھ مارڈل ٹاؤن تو خیر نہیں میں کہہ رہا ٹاؤنشپ کا کچھ ایریہ اس کے اندر کچھ باغنیاں سے پہلے پہلے جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے ایک سو بارٹ اب ایک سو تریسٹ جو ہے اس میں آتا ہے چندرائے، باغنیاں اس میں ایک جو ہے وہ کچھ ایسے ایریاز آتے ہیں جہاں پر مسلم نگنون کا ووٹ بینک ہے اس میں تیب ٹاؤن ہے، ازغر ٹاؤن ہے اس کے بعد امیر چوک ہے کچھ اس طرح کے جو ہے وہ مین ایریاز اس میں آتے ہیں تو سر اس حلقے میں ہونا ہے کانٹے دار مقابلہ مسلم نگنون کے اتاولہ تارر پاکستان پیپس پارڈی کے بلاول بٹو اور تیریک انصاف کے زہیرہ باز کھو کر اب چونکہ جو سپریم کورٹ کا ڈیسیئن ہے جو سپریم کورٹ نے حالی میں ڈیسیئن دیا ہے کہ پی ٹی ایسے انتخابی نشان بلہ چھین لیا گیا ہے ان سے چھین لیا گیا ہے اس کے بعد جو تیریک انصاف کے امیدوار ہیں ملک زہیرہ باز کھو کر ان کو گڑے آل کا نشان الارٹ کر دیا گیا ہے اور تیریک انصاف کے جو ملک زہیرہ باز کھو کر صاحب ہیں وہ کوئی وہ ماتھے امیدوار نہیں ہیں وہ تگڑے امیدواری ہیں کیونکہ وہ اس حلقے سے اگر الیکشن کانٹیسٹ کر رہے ہیں تو سر اٹمینز کے پھر بڑا کانٹے دار مقابلہ ہوگا چونکہ بلاول بٹو کا بھی ایک امپیکٹ ہے کہ وہ پارٹی کے چیئرمن ہیں وہ پیپس پارٹی کے جو ہے وہ آپ سمجھ لے کے سربراہ ہیں تو ان کا بھی ایک ان کا اپنا شخصیت کا بھی ووٹ ہوگا ان کا ایک نظریاتی ووٹ بھی ہوگا اسی طرح تاولہ تارڑ صاحب جو ہیں ان کو یہ بینفٹ ہے کہ وہ چونکہ مسلم لگ نون کے ایک جو ہے وہ بڑے دبانگ سیاستدان ہے ایک بہت آپ سمجھ لیں کہ ہیوی ویٹ سیاستدان ہے اور لوگ ان کو پسند کرتے ہیں ان کی آئیڈیالوجی کو ان کے پرنسپلز کو ان کے کردار کو لوگ پسند کرتے ہیں نون لگ کا ووٹر اس کو کس طرح سے انٹیکٹ رکھنا ہے اس کو کس طرح سے قائل کرنا ہے اس کو کس طرح سے اپنا نیرٹیف دینا ہے کس طرح سے اس بیانیے پر قائل کرنا ہے یہ عطاولہ طارد صاحب بہتر جانتے ہیں لیکن اس وقت چونکہ عطاولہ طارد صاحب کی پوزیشن قدر مضبوط ہے قدر بہتر ہے اور بلاول صاحب کو تھوڑا یہ پرابلم ہو سکتا ہے کہ وہ سندھ سیلیکشن کانٹس کرنے پنجاب آ رہے ہیں تو ان کو ایک ایسا نیرٹیف دینا پڑے گا جو عوام میں بیلڈ اپ ہو سکے جو عوام میں مقبول ہو سکے اس کے لئے بلاول صاحب کو چاہیے کہ وہ بتائیں آ کر چونکہ وہ جو سندھ کی حالت ہے جو سندھ کی حالتیں ظاہر ہیں اس کے بعد اگر وہ پنجاب میں آ کر وہی نیرٹیف دیں گے تو عوام اس سے مقبول نہیں ہوگی زہیر عباس کھوکر صاحب کو تھوڑا پرابلم یہ ہوگا کہ چونکہ عمدان خان صاحب جیل میں الیکشن کیمپن نہیں ہوگی تو ان کو الیکشن کیمپن کرنے میں پرابلمز ہوں گے اس کے بعد وہ اپنا چکے ابھی تک اس حلقے میں وہ نظر نہیں آ رہے تو جب تک وہ اس حلقے میں نہیں آتے جب تک وہ ٹائم نہیں دیں گے جب تک وہ اپنا ورکنگ نہیں کریں گے کیونکہ الیکشن میں ٹائم بہت کام ہے تو تب تک ملک زہیر عباس کھوکر صاحب جو ہیں ان کا بھی وہ ووڈ بینک اس طرح سے سٹیبل نہیں ہو سکے گا لیکن چونکہ اس وقت عطاولہ طرد صاحب کے لیے میدان صاف ہے اور ان کے لیے یہ الیکشن جو ہے وہ کسی حد تک میں سمجھتا ہوں کہ بہت آسان ہے اور وہ یہ اگر الیکشن کانٹیس کرتے ہیں اسی کیمپین کے ساتھ جو وہ کیمپین کر رہے ہیں تو پھر جیت ان کے مقدر میں لکھی ہوئی ہے اس کو کوئی نہیں روک سکتا اپنی رائے کا کمنٹس میں ضرور ازار کیجئے گا انشاءاللہ اکنے سیکمنٹ کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ نگے بان